ہلو فرینز اسلام والیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چکن ریشا کباب کی ریسیپی تو ایک دم ایزی اور مزیدار ہے کھانے میں بہت زیادہ سوادیس ہے تو ضرور سے ٹرائی کرنا ریسیپی اچھے لگے لائک کر دینا شیئر کرنا کامنٹ کرنا تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے 2 تھرٹ کپ چنے کی دال کو میں نے 2 گھنٹے پہلے بھگا دیا تھا دیکھیں اتنی نرم ہو چکے ہماری دال یہ میں نے 250 گھرام چکن لیا ہے بونڈلیس چکن ہے یہ اب ایک پین میں ہمیں گلاس پانی دالیں گے اور یہ سارے پیسز دالیں گے چکن کے اور چنے کی دال بھگی ہوئی یہ بھی اس میں ہم ملا لیں گے اب سارے مسالے دالیں گے تو 1 ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون نمک اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ سیم پروسس آپ کو کر میں بھی سپریشر کوکر میں بھی کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون بھناوہ زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 2 ٹی سپون چیلی فلیکس کوٹیوئی لال مرچ اور 1 میگی چکن کیوب اس کی جگہ پہ آپ چکن پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون سابود دھنیا 1 ٹی سپون زیرہ 2 تیج پتہ 4 سے 5 کالی مرچ 2 گرین الائچی 1 بڑی الائچی 5 لانگ اور 2 ٹکڑے دالچین نیک ہے اچھی طرح سے اسے ہمیں مکس کر لینا ہے سبی چیزوں کو اگر آپ اسے پریشر کوکر میں پکائیں گے تو اسے ایک سیٹی سے زیادہ نہیں پکانا ہے ایک سیٹی میں ہمارا چکن اور دال دونوں گل جائے گا تو چلیے ایک بار اسے ہم چیک کر لیتے ہیں اسے میں نے بیچ میں بھی ایک بار چیک کیا تھا اور اس میں میں نے اور آدھا گلاس پانی ملائے تھا یہ ہماری دال گل چکی ہے تو ہم گیس بن کر لیں گے اور اسے ہم ڈھک کے رکھیں گے 10 منٹ تک اے ویسے ہی 10 منٹ کے بعد ہم اسے ایک بول میں نکال لیں گے یہ سارے مسالے اوپر سے ہم نکال لیں گے کھڑے مسالے جو ہم نے دالے تھے یہ سارے نکال لیں گے اب اسے ہمیں میش کرنا ہے ایک دم مکس کر لینا ہے سبھی چیزوں کا اچھی طرح سے یہ ضرور سے ٹرائی کرنا بہت ہی مزیزدار لگتے ہیں یہ کباب ایک دم ریشے ریشے اس کے الگ الگ دکھتے ہیں اس میں ہم ایک بڑی پیاس بارک کاٹیوی دالیں گے اور تھوڑا سا دھنیا ملائیں گے اگر آپ ہر ایمیج کھانا پسند کرتے ہیں تھوڑی سی دو سے تین ہر ایمیج بھی ملا لینا اور ون ٹیسپون چاٹ مسالہ اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اور اس طرح سے ہم کباب بنا لیں گے اتنے بھی زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیے کباب تو ضرور سے ٹرائی کرنا دیکھئے اگر آپ میں نے دال کی کانٹیڈی تھوڑی کم رکھی تھی اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ ایک کب جتنی دال اس میں یوز کر سکتے ہیں دیکھیں سارے کباب میں اسی طرح سے بنا کے ریڈی کر لوں گی دو انڈے فوڑیں گے ہم اس میں تھوڑا سا نمک ملائیں گے تیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اسے ہمیں شیلو فرائی کرنا ہے سارے کباب کو ہم اس طرح سے فرائی کر لیں گے پلٹ پلٹ کر کے ایک دم بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے ضرور سے ٹرائی کرنا سبھی کو پسند آئی گی اسے آپ گرمہ گرم بنائیے اور سوف کیجئے اسے آپ پاو کے بریڈ کے ساتھ کھائیے گرین چٹنی کے ساتھ ساس کے ساتھ بہت مزیدار ہے لیمبو کے ساتھ تو چلیے سارے کباب بن گئے ہیں تو میں نکال لیتی ہوں اور باقی کے کباب بھی ہم اسے فرائی کر لیں گے اسی طرح سے آپ اس طرح سے بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں پندرہ دن تک آپ فریزر میں اسے سٹور کر سکتے ہیں اس کباب کو جب فرائی کرنا ہو تو آپ اسے نکال لیے دس منٹ پہلے اور اسے فرائی کر لیجے دیکھیں کتنے ریشے ریشے اس کے الگ الگ دیکھ رہے ہیں تو چلیے پھر ملتی ہوں نا ہی ریسیپی کے ساتھ بائی بائی شکتے ہیں موسیقی